سخاوت بھی تیرے گھر کی عطا بھی تیرے گھر کی مقام امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ جنازے میں شرکت کے بعد امام حسین علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کو تھکاوت محسوس ہوئی اور آپ ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے کچھ دیر بیٹھ گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اپنی چادر سے امام حسین علیہ السلام کے مبارک پاؤں سے مٹی وغیرہ صاف کرنے لگے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں منع فرمایا اس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی آپ کی جو عزت اور شان میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کو اپنے کندوں پر اٹھا لیں حضرت علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف الموجوب میں لکھتے ہیں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک مرتبہ ایک شخص اپنی غربت کی شکایت کرنے لگا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھوڑی دیر پیٹ جاؤ ہمارا وظیفہ آنے والا ہے جیسے ہی وظیفہ پہنچ گیا ہم آپ کو رخصت کر دیں گے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ایک ہزار دینار یعنی سونے کے سکوں کی پانچ تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی لانے والے نے عرض کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے معذرت کی ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے اسے قبول فرما لیجئے امام حسین رضی اللہ عنہ نے ساری رقم اس شخص کے حوالے کر دی اور اس سے معذرت فرمائی کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا تین سوالات کے درست جوابات کہ نواسائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عربی یعنی عرب کے گاؤں میں رہنے والی سائل نے آ کر سلام عرض کیا اور سوال کرتے ہوئے کہنے لگا میں نے آپ کے پیارے پیارے نانا جان سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو ان چار میں سے کسی ایک شخص سے سوال کرو اہلِ عرب کے شریف آدمی سے یا سخی آقا سے یا حاملِ قرآن سے یا پھر ایسے شخص سے جس کا چہرہ روشن اور منور ہو اور آپ میں تو یہ چاروں علامات پائی جاتی ہیں کیونکہ آپ عربی بھی ہیں اور اپنے نانا جان کی وجہ سے شرافت والے بھی ہیں اور سخاوت کرنا تو آپ کی آداد مبارک ہے اور قرآن کریم تو آپ کے گھر میں نازل ہوا اس کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم مجھے دیکھنا چاہو تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا کرو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری کیا ضرورت ہے اس نے اپنی ضرورت لکھ کر پیش کر دی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم سے تین سوال کرتا ہوں اگر تم ان میں سے کسی ایک کا بھی صحیح جواب دے دو تو میرے تمام مال میں سے تہائی مال تمہارا ہوگا اگر تم نے دو سوالوں کا جواب صحیح دے دیا تو دو تہائی مال تمہارا ہے اور اگر تم نے تینوں سوالوں کا جواب درست دے دیا تو میرا تمام مال تمہارا ہے اور آپ نے مال کی تھیلی عربی کی طرف بڑھا دی پھر پہلا سوال فرمایا سب سے افضل عمل کیا ہے اس عربی نے عرض کی اللہ پاک پر ایمان لانا پھر آپ نے دوسرا سوال فرمایا ہلاکت سے نجات کس طرح مل سکتی ہے اس نے عرض کیا اللہ پاک پر یقین رکھنے کے سبب پھر آپ نے اس سے تیسرا اور آخری سوال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آدمی کو کیا چیز مزین کرتی یعنی سجاتی ہے اس نے عرض کیا ایسا علم جس کے ساتھ حلم یعنی برداشت کرنے کی قوت بھی ہو شہزادہ عالی وقار کربلا کے کافلہ سالار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ جواب سن کر اس سے مزید کچھ سوال کیے پھر مسکراتے ہوئے مال اسے عطا فرما دیا رب تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمیں بے حساب مغفرت ہو مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے ہی رہتے ہیں رب تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحمت فرمائے اور ان اصحاب اور اہلِ بیعت کے صدقے ہم پر کرم فرمائے لیکس ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیں وآخر ادا والحمدللہ رب العالمین